اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل مقدر کا ستارہ کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ رازی جو کہ حادیہ کو فون کرتا ہے اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھو حادیہ تم کیوں فیضان کی باتوں میں آخر پیوکوف بن رہی ہو وہ تم سے محبت نہیں کرتا جس پر حادیہ کہتا ہے کہ رازیہ تمہیں کیا مسئلہ ہے کیوں تم زندگی میں بار بار انٹرفیئر کرتے ہو جس پر حادیہ تم چاہے مجھ سے محبت نہیں کرتی لیکن میں نے تم سے محبت کی ہے اور میں کبھی بھی تمہیں تمہاری زندگی میں ناخوش نہیں دیکھنا چاہتا اس لئے میں چاہتا ہوں کہ تم فیضان کو اس کے حقیقت سے واقف کرو اسے سمجھاؤ کہ وہ تمہارے ساتھ اس طرح سے نہ کرے ورنہ میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کروں گا اور میں خود فیضان سے بات کروں گا جس پر حادیہ کہتا ہے کہ خبردار اور تم ہوتے کون ہو میری زندگی میں انٹرفیئر کرنے والے یہ میرا اور میرے ہسپنڈ کا آبس کا معاملہ ہے بہتر ہوگا کہ تم ان سارے معاملات سے دور رہو کیونکہ میں یہ سب کچھ نہیں ہونے دوں گی نیکسین میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ یہاں پر زفدر جو کہ کہتا ہے کہ شینہ تم مجھے پتا ہے کہ نتاشا سے ملنے گئی تھی جس پر شینہ کہتا ہے کہ نہیں وہ مجھے مارکٹ میں کچھ کام تھا بس اس لئے میں گئی تھی زفدر کہتا ہے کہ دیکھو شینہ تم اسے چھوٹ نہیں بول سکتی نہ تو میں کتنی مرتبہ منا کر چکا ہوں کہ تم نتاشا سے نہیں مل سکتی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا جب میں شینہ کہتا ہے کہ دیکھو زفدر آپ ایک باپ ہے لیکن میں ایک ماں ہوں اور ایک ماں کبھی بھی اپنے بچوں سے زیادہ دن تک دور نہیں رہ سکتی میں مانتی ہوں کہ نتاشا نے ایسی غلطی کی ہے جو کہ شاید مافی کے قابل نہیں ہے لیکن اس نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا ایک اپنی بسند کی شادی تو کی ہے نا اور جو اس نے پراپٹی کا کیس کیا وہ اس کا حق تھا یہ سب دیکھیں گے آنے والے اپیسوڈ میں ویڈیو چھلے گی ہو تو لائک کر دیجئے گا پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے